پاکستان کی جیت انڈین میڈیا کو برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کی جیت انڈین میڈیا سے لگا کے خلاف ٹو زیرو سے انڈین میڈیا کا ریکشن بہت عجیب و غریب ہے ان کے صحافیوں کا ان کی میڈیا کا جو ریکشن ہے جو باتیں ہیں جو کمنٹس ہیں وہ ان سے مقال سے حضب نہیں ہو رہی بھائی آپ بھی تو ویک ٹیم سے خلاف کلتے ہو ابھی ابھی بھی آپ بندے سیریز ویسٹ انڈیز جیسے ویک ٹیم کے خلاف کلتے ہو جو کہ ورل کپ کولیفائی بھی نہیں کی اس سے بہلے آپ نے ویسٹ انڈیز کے کلیف ٹیسٹ میچ کیلا بیشہ کو ایک میچ آپ کا بارش کے نظر ہو گیا لیکن آپ کی جیتتے ہوئی نا آپ نے بھی کوئی سریز جیتی لیکن ہماری طرح سے تو آپ کو کوئی اس قسم کی کوئی تنقیل کا سامنا کرنا نہیں پڑا لیکن خیر جیت جیت ہوتی ہے آپ تھوڑا برداشت کریں پاکستان نے ورل ٹیمپینشپ کا آغاز بہت بہترین کیا ہے اور اس وقت ٹاپ پہ رہے ریکارڈ بھی بنایا ہے سری لنکا میں سری لنکا کو پانچ بار پانچ سریز بھر آ چکے ہیں پاکستان نے ایک اور ریکارڈ بنایا ہے اور بابا رازم کی ٹیم نے بلکل توا برباد کر کے رگ دے سری لنکان ٹیم کو حالکہ بے شک سری لنکا بلکل اورڈنری ٹیم نظر آئی فرس ایننگ میں بھی سیکنڈ انگ میں بھی لیکن جتنی جتنی تاریخ کی جائے نوان علی کی بہترین بولنگ کی ہے اس عمر میں بھی بہترین بولنگ کی ہے اب آکے انہوں نے ثابت کیا کہ ایج میٹر نہیں کرتی کرکٹ میں آپ کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے اور سات وکٹے لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سیون وکٹس بہت بڑی بات ہے اب سیکنڈ انگ میں بولنگ کی آت کی جائے تو چھائے رہے نوان اور نسیم شاہ سیکنڈ فرس ایننگ میں ابرار اور نسیم شاہ شاہن شاہ فریدی پورے میچ میں بیٹنگ کی بات کی جائے تو اب عبداللہ شفیق کی جو باب سے ہوئی ہے ڈبل سینچری ماننا آگا کا سینچری ماننا اس سے والے والے میچ میں سعود شکیل کا سینچری ماننا ڈبل سینچری ماننا اور یہ پاکستان میں 2016 کے بعد ایک سیریز میں دو پلیئر نے دبل سینچری مانی 2016 میں یونس کان اور ازر نے مانی تھی اور اب جو ہے سعود شکیل اور اب عبداللہ شفیق نے مان رہی ہے بہت اچھا ریکارڈ ہے اور یہ ماننے والی بات ہے کہ پاکستان نے جو رمی زراجع کی چیرمنشپ پہ اور چیف سیلیکٹر محمد عصیم کی جو چیف سیلیکٹر تھے اور چیف چیئرمن کی شیف جو انہوں نے اپنا بیچ بویا تھا آج پاکستان وہ پھل کاٹ رہا ہے اور آج واقعی ٹیم ایک نئی فرم میں نظر آ رہی ہے نئے ینگ بلڈز فرم میں نظر آ رہے ہیں بے شک نومان نہیں ہیں ینگ لیکن ان کی پرفارمنس ان کی سیلیکشن ثابت کر رہی ہے کہ وہ ہیں سوشکیل کی بات کی جائے بہت اچھا آپ کے پاس ٹیلنٹ آیا ہے آغا سلمان آپ آغا سلمان آغا کے بارے میں ابھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو پاکستان کو ورلڈ کپ میں ایک میڈل آرڈر بیسمنٹ کی کمی شدت محسوس ہو رہی تھی وہ پوری کر سکتے ہیں آغا سلمان کو ورنڈی میں ٹرائے کرنا چاہیے ابھی آپ کے اقلاع سریز آرہی ہے آغاستان کے خلاب اس میں آپ ٹرائے کر رہے ہیں اس میں آپ ٹرائے کر رہے ہیں اس میں آپ ٹرائے کر رہے ہیں تاکہ پھر ان کی پرفارمنس سے نظر آئے گا پھر آپ ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ورلڈ کپ پی لے بالنگ کی بات کی جائے تو نسیم شاہ بہترین فارم میں نظر آ رہے ہیں شاہن شاہ فریدی ابرار یہ بہت ایک سیکنس ٹیم چلی چلی آ رہی ہے اور اچھی پرفارمنس دے گی اور ورلڈ ٹیس شیمینشپ پیلئیس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت کالیفائی کر سکتا ہے صرف ان پلئیرز کا امتحان اب آئے گا جب آئے گا تب تیسٹ سیریز ہوگی آوے میں یعنی کہ پاکستان کو جا کے کھیل لاؤں گا آسٹریلیا میں تیسٹ سیریز اور پاکستان کو جا کے کھیل لاؤں گا تیسٹ سیریز ان کے گھر پر ساؤدھ افریقہ کلا تو یہ وہ سیریز جس میں یہ جن لوگوں نے اس پر پرفارمنس دی ہے وہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں اس پیچ پر وہ ثابت کرے گا اور ان کے لئے اچھا ایکسپیرینس ہوگا کہ وہ کس طرح کی اچھی پیچ پر نئے پانسیو ٹریک پر کس طرح وہ پرفارم کرتے ہیں رہی بات پاکستان کی اس پر پاکستان ٹیم چھائی بھی ہے پوری اس میں آئی سیسی میں اور ورلڈ ایسٹ ایمبینشپ میں بہت آگے جا چکی ہے ٹاپ پزیشن پر ایسٹ سیریز بھی چل لی ہے لیکن اس پر پاکستان ٹاپ پر انڈیا کو تھوڑی سی تکلیف ہی بات کی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ ایسٹ ایمبینشپ کا فائنل کالیفائی کرنے میں بہت مشکل ہے لیکن گوڈ لکھ کہتے ہیں ان کو کہ آپ اچھی ٹیم ہیں انڈیا اچھی ٹیم ہیں انڈیا کا تعریف کرتے ہیں لیکن انڈین میڈیا کا ریکشن آتا ہے وہ بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ حراب جاتی لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ بہت سپورٹ کرتے ہیں پاور آزم کو پاکستان انڈیا کو لیکن زاہر تر زیادہ تر تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں ان سے میرے ریکویسٹ ہے کہ کرکٹ ہے سپورٹسمنٹسپ کا مزارک کیجئے ابھی تو پاکستان انڈیا کے بہت ماچز بھی آنے ابھی تو پاکستان انڈیا کلاب بھی نہیں کیلے جو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے ابھی پاکستان انڈیا کا ماچ بہت ہے ایسیا کپ میں ہے ورلڈ کپ میں ہے پندہ تاریخ کو جو میچ ہونا تھا وہ ساری چیزیں ٹکٹیں بک ہو چکی تھی اب آہو چودہ کو ہو گئے ان کو تہوار ہے انڈیا میں ان کا مذہبی تہوار ہے جس واجہ سے ان کی گورنمنٹ ایجنسی نے بولا ہے کہ اب پندہ تاریخ کو بجھے چودہ کو میچ کر لیں تو یہ چودہ کو میچ ہو گیا اب وہاں پہ میچ نہیں ہوگا پندہ تاریخ کو پندہ اکٹوبر کو پاکستان ورسز انڈیا کا ورلڈ کپ میں ایک ایک نہیں چینجنگ نظر آ رہی ہے لیکن اب پاکستان کے پاس ٹیسٹ سیریز سے ہٹکے ونڈی ونڈی اگوانستان گلک سیریز کب بھی ڈیٹ آناؤنس نہیں ہوئی ہے وہ بھی ایک اچھی سیریز ہوگی پھر ایسیا کپ ہوگی پاکستان ورلڈ کپ کے لئے اچھی تیاری کر سکتا ہے لیکن بولرز کو بہت صحیح دریقے سیوز کرنا ہے کہ کوئی بھی انجری نہ ہو دیکھتے ہیں کہ پاکستان آگے جب کیا کہتا ہے لیکن بہت بہت زبردست بہت صلوط بہت بہت معافات بابا عظم کانگریزلیشنز ابشکیب شفیق کانگریزلیشنز چیئرمند چیف سیلیکٹرز جنگوں نے محنت کی اور آجس کا رنگ سامنے آ رہا ہے ساہو شاکیل کو بہت بہت مبارک آغا سلمان کو بہت مبارک نومان علی سیمن وکرز بہت بہت آپ کو مبارک ہو بہت شکریہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا اسی طرح آگے بھی پاکستان کا نام روشن کرتے رہی اور بھی کھلانیوں کی نسیم شاہ ہے سب کو میری دفت سے یہ ہے اور ہمارے لیے کہ بس اچھی پرپورمنس دیں لڑے نظر آئیں لڑتے ہوئے تو آپ کو مزا آئے گا اور آپ کا اصل امتحان تو اب شروع ہوگا جب اشاکب شروع ہوگا اور پھر ورلکا سو ابھی کلیے اتنا ہی میرا چینل دیکھئے گا سسکی بھی جگہ پاکستان کا نام روشن کیا شکریہ